یہ کتنا بھاری ہو سکتا ہے سیاسی دباہ سے بھی اور قانونی دباہ سے بھی یہ کیس دیکھئے اس کیس کے بیچ میں جو انلاؤفل فنڈنگ ہے وہ تو اسٹیبلشت ہے اسٹیبلشت ہے؟ جی بلکہ کوئی اماؤنٹ ہے اس کی اس کی دو تین انٹریز میری بھی نظر سے میں بھی ایک دو دفعہ الیکشن کمیشن میں اس کیس کے لیے گیا تھا کچھ کئی ہزار ڈالر ہزاروں ڈالر ان اکاؤنٹس میں سے عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹس میں بھی آئے ہیں اور ان کے پرسنل اکاؤنٹس ہیں جو وہ والے اکاؤنٹس ہیں نا پرسنل اکاؤنٹس کا تو میں نے نہیں سنا پارٹی اکاؤنٹس کا وہ ہے جس کو انہوں نے سائن کر کے پارٹی فنڈ کی تصدیق وہ جو کرتا ہے پارٹی پریزرنٹس اور پچاس ڈالر کی انٹری ہے یا دو سو ڈالر کی ہے تو لاؤ تو اس پہ بڑا کلیر ہے کہ آپ فورن نیشنل سے کوئی بھی پارٹی پارٹی وہ فنڈنگ لینے لے سکتی that is unlawful under the election act تو وہ تو ایک چیز clearly admitted fact ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ election commission نے اس کے بیچ میں کافی عرصہ ایک کمیٹی کانسٹیوٹ کی جو سکروٹنی کمیٹی تھی جس کے بیچ میں اسی کمیٹی کی report کے بیچ میں یہ کمیٹی basically انہوں نے کیا چلاکی کی جو ان کے حبیب صاحب فروخ حبیب صاحب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے PMLN کو اور پیپلز پارٹی کا issue اس لیے کھڑا کیا کہ PTI کا جو issue foreign funding اس سے ہٹ جائے ایک چیز کمیٹی میں clearly question ہوا کہ PMLN کی کوئی foreign funding ہے کے نہیں تو یہ تو چیز clear ہوگی کہ PMLN کی foreign funding نہیں ہے local accounts میں جو پیسے ticket holders اور tickets جب لیتے ہیں لوگ apply کرتے ہیں tickets کی applications جو fee سے دیتے ہیں ان entries کے اوپر ٹھیک کہ foreign funding کا case تو جس دن کھل کے سامنے آیا اس میں پتا چل جائے گا کنوں نے کتنے لیے اور آپ نے کتنے لیے ملکسیٰ لیکن دو چھوڑی سیکھ لائے رہی ملکسیٰ لیکن دو چھوڑی سیکھ لائے رہی ملکسیٰ لیکن دو چھوڑی سیکھ لائے رہی راجہ صاحب ایک off the cuff statement دی کہ شاید prime minister یا chairman کے account میں آئے جو کہ established نہیں ہے اگر ہوتا تو ہو جاتا بیٹھے بیٹھے ایسے انہوں نے malified statement دی دی i think that should be reversed and deleted number two yes of course he is right کہ ہمیں تو شاید کسی نے برطانیہ سے سو دو پچاس دی ہوں PHA گجنوالہ کے chairman کا جو case ہے جو کہ اس وقت FIA میں چل رہا ہے اس میں پچاس لاکھ رپی کے entry شہباز شفی کے account میں جمع کرائی اس نے on oath verify کیا کہ مجھے PHA کا chairman لگانے کے لیے مجھ سے party fund کے لیے پچاس لاکھ مانگا تھا لیکن at the end they landed up in شباز شریف کے account میں سو ہمارے تو شاید پیسے پھر party account میں آتے ہیں پچاس لاکھ personal account میں یہ وقیل ہے میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا ارنگزے بٹ صاحب کا پچاس لاکھ رپیہ on oath اس کا witness ہے آپ سوال foreign funding کا دیں گے جو آپ شباز شریف کا دیں گے رائے صاحب میں نے کہا آپ ٹھیک ہے ان کی foreign funding ہے کیسے نہیں ہے یہ تو اسٹابلش ہوگا تو پتہ چلے گا بڑی خبر ہوگی چار جنری والے دن اور political cost اس کی شاید اس کا مان سے بہت بڑی ہوگی اگر یہ اسٹابلش ہو جائے کہ یہ پانچ سات آٹھ فوراں foreign funds تھے ممنوع accounts کوئی انڈیا نیشنل ہے یا کوئی اسرائیلی نیشنل ہے تو اس کے خاتوں سے پاکستان کی کسی political party کو پیسہ ہے وہ بائی لاؤ کانفیسکیٹ ہو جائے گا پیسہ اور اس پر ایکشنی کمیشن ڈیٹ آئی گی دو پتہ چلی گا